اسلام علیکم میرا نام حسینہ ہے میں اقلاج سے ہوں سب سے پہلے میں نائنٹی ون نیوز کو شکریہ دعا کرتی ہوں کہ وہ ہماری چترال کا نیشنل چینل بننے جا رہا ہے اور اس کے بعد میں اپنی کلچر کے حوالے سے تھوڑی آپ لوگوں کو بتاؤں گی ہماری کلاشی لوگ صرف چترال میں رہتے ہیں تینیو ویلیز میں رمبور بریر بمبریت اور ہم بہت امن پسند لوگ ہیں لوگ ملپ ہماری یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتے ٹویرس کے لیے ہم بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ان لیے اگر کوئی ویزٹ کرنا چاہے تو آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہیں بلکہ کلاش میں نہیں پورے چترال میں کوئی مسئلہ نہیں ہیں پورے چترال کے لوگ بہت امن پسند لوگ ہیں 91 نیوز سچکی آواز چترال کلاش موسیقی 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 جو کلاشہ کلچے کے بارے میں اور 91 نیوز جو ہے چترائل کا پہلا نیشنل چینل ہے اور میرا نام بہادر ہے میں چترائل یونیورسٹی آف چترائل کا سٹوڈن ہوں اور میں پڑھائی کے بعد ہی طرح کا شوپ سمجھتا ہوں یہ میرا دکان ہے یہ ہنڈی کراف شوپ کلاشہ ہنڈی کراف شوپ ہے 91 نیوز کلاش سچ کی آواز یہ پانی کے دو سے کلیں اب دن چاہرہ پسرا آیا گرین ہے مجھے بھی دیجئے گا یہ دکچہ اب اس میں یہ اس کے پارے میں چوبہ لیں اس کے پارے میں چوبہ لیں مجھے بھرمانی کلاش را بہتا ٹھگا 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 اسلام علیکم اس وقت ہم کلاش ویلی کے اندر موجود ہیں اور ہم اپنے آفیس کلیکس کے ساتھ یہاں موجود ہیں آئے ہیں یہاں کی ثقافت دیکھنے کے لئے اور یہاں کے لوگوں کو دیکھنے کے لئے تو ہم نے یہاں آکے ایک ایکسپلور کیا اس ویلی کو تو بہت اچھا فائنڈ کیا ہے کہ یہاں دیفرنٹ ثقافت ہے اور لوگ جو ہیں ایک الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر لوگوں کا آپ آئیں گے تو ہینڈ میٹ چیزیں بنی ہوئی آپ کو ملیں گی جو یہاں کی ان کی ثقافت ہے اور جو بھی یہاں پر عرباب اختیار ہیں ان سے ریکویسٹ پر ہم یہ کریں گے کیونکہ ابھی یہاں آنے میں بہت دکت ہوئی ہے ہمیں کیونکہ آئین کے بعد سے کوئی کسی قسم کی گزرگاہ صحیح نہیں ہے اور موٹریبل روڈز نہیں ہے بہت زیادہ آف روڈنگ ہے ساری تو یہاں آنے میں ہم نے اپنی جو گاڑی ہے وہ آئین میں ہی ہمیں پارک کرنی پڑی پھر اس کے بعد ہم یہاں پہنچیں بہت خصورت ایکسپلور کرنے کے لئے پاکستان کو جگہیں موجود ہیں جس میں سے کلاش ویلی بھی ہے تو کلاش ویلی کو آنے کے لئے سب سے پہ دل گورنمنٹ ہے اور کلاش کو جو بھی اون کرتے ہیں یہاں کے نمائندے حکومت کے عددران میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے جلد سے جلد یہاں پر روڈ بنائیں تاکہ لوگوں کے لئے ایزی ٹو ریچ ہو جائے اور سب آکے کلاش کو دیکھ سکیں کافی پاکستان کی موسٹ آف نیشن ایسی ہے جس نے ابھی تک کلاش ویلی بھی وزیڈ نہیں کیا تو یہ وزیڈ کرنے والی ایک جگہوں میں سے ایک جگہ ہے بہت شکریہ تینکی سو مچ اسلام علیکم میرے نام سید یاسر علی ہے میں کراچی سے آیا ہوں اور کلاش ویلی میں ابھی میں موجود ہوں اور کلاش ویلی کے اندر یہ نائنٹی ون نیوز والوں کا میں شکر گزار ہوں یہ حق اور سچ کی آواز یہاں پر لے کر آئے ہیں اور یہاں کی ثقافت کو اور یہاں کی چیزوں کو یہ پھیلا رہے ہیں چینل سے کے ثروع اپنے اور یہاں کی تکلیفیں بھی بتا رہے ہیں جو ٹوریسٹ کو ہو رہی ہیں اور ٹوریسٹ کو جو سب سے تکلیفیں ہو رہی ہیں وہ آئیون تک تو لوگ اپنی گاڑی میں آ جاتے ہیں لیکن آئیون کے بعد سے جو روڈ اتنا خراب روڈ ہے ہی نہیں ٹورٹل آف روڈ ہے اور آف روڈ ہونے کی وجہ سے کافی لوگ وہاں سے آئیون سے واپسی چلے جاتے ہیں تو کلاش ویلی اتنی خوبصورت ویلی ہے اور یہاں کی ثقافت پوری دنیا میں سب سے الگ ہے یہاں کے لوگوں کی جو رہن سہن ہیں وہ دنیا میں سب سے الگ ہے اور میں عرباب اختیار جو یہاں کے ہیں چترال کے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو فل فور روڈ کو تعمیر کریں تاکہ جو لوگ دلوں میں خ کلاش میں گھومنے کی وہ ان کی تمنا پوری ہو اور اس میں ادھر آکے ان کی ثقافت کو جو یہ لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں چار ہزار کے قریب لوگ رہ گئے کلاشی تو ان کا آکے حوصلہ افضائی کریں اور ان کی احمد بڑھائیں اور اللہ پاک ان کی لئے آسانیہ پیدا کریں جزاکم اللہ خیر نائنٹی ون نیوز سچ کی آواز دیکھتے رہیے نائنٹی ون نیوز موسیقی موسیقی موسیقی